خبر واغہ اڈاری بورڈر کی جہاں بیٹنگ ریٹریٹ لوگوں میں زبردست جوش بھر دیتی ہے بھارت کی سرکشہ میں تینات بی ایس ایف اور پاکستان کی اور سے تینات رینجرز کی پریڈ دیکھنے کے لیے دونوں طرف سیکلوں لوگ آتے ہیں اس داران بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ پاکستان کے لاہور تک سنائی دیتا ہے تو آئیے ہم آپ کو سیدھے واغہ لیے چلے لیکن اس سے پہلے ہماری یہ فشش رپورٹ موسیقی بندوکوں سے لیس بھارت پاکستان کے جوان زیرو لائن پر آمنے سامنے آنکھوں میں حصہ چہرے پر تناب اور اوپر سے نیچے تک ایک دوسرے کو خود سے کمزور دکھانے کا ارادہ کئی نہ کئی یہ تصویریں دونوں دیشوں کے کڑوے رشتے کی کہانی بیان کرتی ہیں بھارت اپنا دنخم دکھاتا ہے تو پاکستان بھی اپنی طاقت پر اتراتا ہے برسوں سے اٹاری واغہ بورڈر پر بھارت پاکستان کے جوانوں کی یہ ٹک کر ایک بار پھر دیکھنے کو ملی اس دوران بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ پاکستان کے لاہور تا گنجا امرسر میں بھارت کے واغہ اور پاکستان کے اٹاری واغہ بورڈر کی جو سو کھاروش سے بھری یہ تصویر جشنے آزادی سے ٹھیک پہلے کی ہیں پندرہ گست کو بھارت اپنی آزادی کا جشن منا رہا ہے اور اس کی پورو سندھیا پر واغہ اٹاری واغہ بورڈر پر ہوئی شاندار بیٹنگ وی ٹریٹ سیریمانی کی تصویریں ہیں اور آئیے اس وقت ہم آپ کو سیدھے واغہ بورڈر لیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ہماری سب وادہ تھا نیہا باغہ موجود ہے نیہا سوتانترطہ دیوز کی شب کامنا ہے آپ کو اور آج جس جوش ڈیش بھکتی کے باہول میں آپ ہیں over to you بتائیے کیا کچھ چل رہا ہے راجیب آپ کو بھی سوتانتہ دیوز کی بہت بہت شب کامنا ہے لیکن جو آج اٹاری واغہ بورڈر پر موجود نہیں ہے یہ دریش بہت بہنگم ہے آپ میرے ٹھیک پیچھے دیکھئے پچھے ہزار کپیسٹی ہے اس جگہ کی اور یہ پورا کچھا کچھ بھرا ہوا ہے پانی برس رہا ہے پچھلے کافی دیل سے لیکن اس سے کسی کے بھی اتسا کسی کے بھی جوش میں کوئی کمی نہیں دکھائی دے رہی ہے سارے کارکرموں کا آئیوجن ایک ایک کر کے ہو رہا ہے یہاں پر بہت سارے سکولی بچے اب سے کچھ دیر پہلے موجود تھے جنہوں نے دانس پرفارمنس کیا ان کے سر میں سر ملاتے ہوئے یہ تمام لوگ دکھائی دیئے بندے باترام بھارت باتا کی جائے یہ تمام دیش بھکتی سے بھرے نارے اوت پروت ہیں ان سبھی کے زبان پر اور اب سے کچھ دیر بار یہاں پر بی ایس ایف کا بھی آئیوجن ہوگا جو روٹین ہر دن ہوتا ہے وہی فالو ہوگا لیکن بھارت کا امرت بہت سب پندرہ اگس کا یہ دن اٹاری بورڈر کا یہ درش اور اسے دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں میں اتساک کی جوش کی امانگ کی کوئی کمی نہیں ہے میرے ٹیک پیچھے یہ جو تمام لوگ ہیں سبھی کے ہاتھ میں ترنگا جھنڈا ہے یا پھر ان کے سر پر ترنگے والی ٹوپی لگی ہوئی ہے اور لگاتار دیش بکتی تاکہ جو ماحول ہے یہاں پر جو درش ہے وہ اس طریقے کر رہے کہ پورے ویشو میں سندیج آئے کہ ہم ایک اتسا منا رہے ہیں ہم ایک ایسا اتسا منا رہے ہیں جو ایک شتابتی میں ایک بار ہی آئے گا اور ایک بار ہی سبھی لوگ اس کے دواہ پندوائیں گے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت ساری لوگ صرف مجاب سے آسناس کے علاقوں سے نہیں پورے دیش بھر سے یہاں پر آئے ہیں یہاں پر چاہے آپ دکشن کی بات کر لیں چاہے پورا کی بات کر لیں پشنگ کی ہر طبقہ ہر عمر ورگ یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا